سر بہت بہت شکریہ آئے آپ نے پھر اپنے قیمتی ٹائم میرے سے ہمارے لئے وقت نکالا سر سر اکثر آپ ذکر کرتے ہیں اپنے اصلا تضا کے حوالے سے تو اب یہ حال ہی میں حمایت علی شاہد صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے سر ان کے بارے میں بتائیں اسلام جعوید بعض تو شخصیات ہوتی ہے اور بعض شخصیات ایسی ہوتی ہے کہ جو وہ اپنے اندر ادارے کی شامل تھے حمایت علی شاہد ایک شخصیت بھی تھے ایک ادارہ بھی تھے اور وہ ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے علم و قانون کے بہت سے میدانوں میں اپنے آپ کو منبائے وہ ڈراما نبیس تھے وہ فلمی نرمان نگار تھے فلم ساس تھے ہدایتکار تھے برادکاسٹر تھے نصر نگار تھے اور شاہد ان کے بارے میں یہ کہنا ہمیشہ مشکل رہے گا ہے کہ وہ سب سے زیادہ کامیاب کس فیلڈ ہے کیونکہ فلم کو دیکھیں تو وہاں وہ کامیاب ہیں صحافت میں دیکھیں دو کامیاب ہیں آپ ان کو نصر میں دیکھیں بلالہ جواب نصر مگار اندید میں دیکھیں تحقیق میں دیکھیں برادکاسٹنگ میں دیکھیں کسی بھی زاویے سے آپ ان کو دیکھیں تو آپ ان کو کامیاب پر ہیں حماید علی شاہر ایک کا تعلق اور انگاباد تکل سے تھا اور پاکستان بننے کے بعد پاکستان چلے آئے ہندوستانی وہ آلے لئے ریڈیو کو انہوں رات میں کرتے تھے یہاں آکے انہوں نے پاکستان ریڈیو سے وابستگی پیار کر لی اور اس کے بعد مجھے ایک لاعبالی قسم کا شائر ہوتا ہے اس کی انہوں نے عمل ام ناپی کی سب سے پہلے انہوں نے اپنی تعلیم کرنے فرفٹی نائن میں انہوں نے سندھی ریڈیو سے انہیں کیا اس کے بعد انہوں نے اپنا پیش دیٹا مقالہ مردل تھیٹر کے حوالے سے دیکھا یہ بھی سندھی ریڈیو سے جام پر ریڈیا ہے پیش دی کا مقالہ وہ سبمیٹ نہیں کر سکے حالات کچھ ایسے تھے لیکن نہیں کہ انہوں نے مقالہ ملکل تیزار کر لیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے ایک سندھ سخن ایجاد کی جس کا نام تھا سلاسی سلاسی غزل کے شہر اور ربائی کے درمیان آپ جانتے ہیں کہ ربائی میں چار نسلے ہوتے ہیں اور غزل کے شہر میں دو نسلے ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی سندھ سخن نہیں تھی بھی جس میں تین نسلے ہماری مقامی زبانوں میں تو ماہیا تھا ٹپا تھا لیکن اردو میں بھی تھا تو حماید علی شاہ نے اردو میں سلاسی کے انواد سے ایک سندھ سخن ایجاد کی یعنی یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے حماید علی شاہد صاحب کو تو اس کے علاوہ غزل کی ہم جب تک بات کریں غزل میں وہ جو ایک روایتی لب و لہجہ ہے انہوں نے اس کو بھی اپنایا اور جس فکر سے وہ وابستہ تھے اس فکر کا اظہار بھی انہوں نے غزل میں کیا دیکھئے ایک شیر مجھے ان کا یاد آگیا کہ فکر مواش کھا گئی دل کی ہر ایک منگ کو جائیں تو لے کے جائیں کیا حسن کی وادہ بہت سکتہ فلم میں جب وہ گئے تو انہوں نے 62-63 دونوں سالوں کے نگار وارڈ ہسی کی اور اپنی ایک فلم اور انہوں نے لوری کے نام سے بنائی دوسری فلم انہوں نے بھولیا کے نام سے بنائی جو کہ ریلیز نہیں پاکستان اور بنگال الگ الگ ہوئے تھے وہ فلم جو ہے ہمارے کی آدھی رہ جانے کی بجے سے خدشہ نہیں نکل پڑا تھا اس کے علاوہ ٹیلی ویجن کو ہم دیکھیں ٹیلی ویجن پر انہوں نے کسوٹی کے میرزبان مقبول ترین پروگرام تھا وہ دین سال تک اس کی میرزبانی کی میرزبانی کے فائدہ جانتی ہیں کسوٹی پھر عقیدت کا سفر نشید آزادی پھر کشمو کا سفر کئی پروگرام انہوں نے ٹیلی ویجن سے کی اور بڑی بات یہ ہے کہ ان سارے پروگراموں کی تفصیلات کتابی صورت میں شائع ہو گئی ہیں وہ موجود ہے سر ان کے کئی ملی نغمے بھی بڑے مچھون ہوئے ہیں جی ہاں ملی نغمے مچھون ہوئے ہیں اور وہ وہ پینسٹ کی جنگی یاد دیا ہے جی جی وہ موجود ہے ملی نغمہ ہیں اور بڑے بڑے گلوکاروں نے گلوکاروں کی فلمی نغمات کو ملی نغمات کو میڈم نور ملک اے ترنم نور جہاں سے نیکے شاہن شاہ اے غزل مہدی حسن سلیم رگا احمد نویدی مالا نسیم بیغم کوئی بڑا گلوکار ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے ان کی قلعہ گلنا گئے تو وہی میں نے اس کیا نا کہ وہ ایک کامیاب رہے جس شعبے میں بھی وہ گئے وہ کامیاب رہے اس کے علاوہ دیکھئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ غزل کے دو مصروں میں بات کوئی نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے نظم کپنا ہے ایک نظم میں چھوٹی سی من کی آپ کو سناؤں کہ سورج نے جاتے اس کا عنوان ہے جباب سورج نے جاتے جاتے بڑی تم کنت کے ساتھ ظلمت میں ڈوکتی ہوئی دنیا پکی نگاہ کہنے لگا کہ کون ہے اب اس کا پاس کان میں تھا تو اپنی راہ پر تھی گامزن آیا اللہ اب میں نہیں رہوں گا تو یہ ساری کائنات ظلمات میں بھٹکتی پیریں گی ہماما سورج یہ کہہ کہ جا ہی رہا تھا کہ ایک دیا چکے سے جل اٹھا وہ اسے دیکھنے لگا اللہ اللہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا اپنا ایک نظریہ تھا وطن سے محبت کے بارے میں ان کا ایک اپنا پورا ہائپوٹیسس ہے خاکی وطن کے تقالی کیا ہونے چاہیے اور خبول وطنی کسے کہتے ہیں ان معاملات پر ہمایت علی شاہد نے بڑا تفصیل سے غور کیا اور کتاب ہے مٹی کا قرض اس کے دیواجے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا سب آرے ناظرین کے لیے میں یہ سوال کرنا چاہو گا کہ ہمایت علی شاہد صاحب کا تعلق پاکستان کے کون سے شہر زیادہ رہا دیکھئے ہندوستان سے اورنگاباد سے وہ چلے گئے تھے دہلی دہلی سے پھر وہ آئے کراچی کراچی میں جب وہ قیام بزیر تھے اور ریڈیو کراچی کے مرازم تھے اسی زمانے میں حیدر آباد میں ریڈیو کا قیام عمل گیا تو ہمایت علی شاہد نے ان کا ٹرانسور ہو گیا یہاں حیدر آباد ریڈیو میں تو وہ ہیدر آباد چلے آئے اور ہیدر آباد وہ رہے پچاسی تک آچھا پچاسی میں موسیم اینورسٹ سے ریڈائر ہو گئے اور اس کے بعد پر گزارک کراچی چلے گا یہی وہ زمانہ ہے جو قیام حیدر آباد کا زمانہ ہے اسی میں ان کی سندھ ایجاد کردہ سندھ پر سپنسولاسی کو روج ملا اسٹیبلیشن اسی زمانے میں انہوں نے کراچی ڈیلیویجن سے بڑے بڑے پرگرام کیے اسی زمانے میں وہ فلم کی طرف پہ وہاں کامیابی انہوں نے حاصل کی اور اسی زمانے میں انہوں نے سندھ انیورسٹی میں تدریس کی سندھ یہ بتائیں کہ حمارت علی شاید صاحب سے آپ کے کیسے والا سندھ آئے ہاں تو جب وہ اس انیورسٹی میں پروفیسر تھے تو ہم اس وقت تعلید دیں اور ہم لوگوں نے ان سے باقاعدہ کلاس میں بھی پڑھا اور سیلیبس پڑھایا انہوں نے قدیم شایری جنید شایری انہوں نے ہمیں پڑھائی اس کے بعد چونکہ ہم بہت زیادہ متاثر تھے کہ میں شرافت عباس یاپو خاور ہم لوگ خاص طور سے ان سے متاثر تھے شرافت عباس صاحب بعد میں ملوستان یونیورسٹی میں فارسی شعبے کے سربراہ ہوئے یاپو خاور صاحب گرون کالیج بیو خاص میں پیرنسبر سے ریٹائر ہوئے اسی سال میں میں شعبے او دوسر ریٹائر ہوا ہم لوگ ان کو گھیر لے دیتے کلاس ختم ہونے کے بعد کبھی کبھی تو اولڈ کیمپس سے سات نمبر میں ان کی رہائشتی تو سات نمبر تک ہم ان کے ساتس سات پیدا لیں اولڈ کیمپس سے اولڈ کیمپس اچھا تو ان کے وارڈ بھی ہو جاتی تھی اور اس دوران گوشتوکو چلی رہی وارڈ سے مرات کے کہ آپ پیزل جاتے تھے اولڈ کیمپس سے سات نمبر تھے ایک دن نہیں اکسر و بیشتر اکسر و بیشتر اور اس کے بات کہتے ہیں کہ آپ لوگ چلیں پھر ہم لوگ آپ کو لیکن ہم لوگ اس کے باوجود بھی گھر نہیں جاتے تھے ہم لوگ اس کے بعد کسی چھوٹے سے چاہے کھانے میں بیٹھ کر یہ بات کرتے تھے کہ آج انہوں نے کیا کیا تھا اس کو ہم سمجھتے تھے گوزرے کی مدد کر کے جو جو جس کی سمجھ میں آتا تھا اسے ساف سے ہم اس کو سمجھنے کو یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماریت علی شاید صاحب کے آپ ہونے آج حاکریتوں میں شمالتا تھے ہاں میں تو یہ ہی کہوں گا باقی ہے کہ اصل جو محتصیب ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک الانت باتیں لیکن بھارہل میں تو یہ ہی کہا سر اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہماریت علی شاید صاحب کے پیتے بھی ہیں جو کہ کینیڈا میں مقین ہیں اور سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا ہے ابار برند صاحب برند اکبال صاحب ڈاکٹر برند اکبال صاحب ڈاکٹر برند اکبال صاحب کیونکہ میں بھی ان کا سوشل میڈیا کے حوالے سے میرا بھی ایک تعلق ہے اور ان سے کئی مرتبہ میں بھی میں بھی سبسکرائبر ہوں پاسورڈ جو ان کا چینل ہے میں اس کا سبسکرائبر ہوں ان سے اچھے آپ کے بڑے اچھے مراسیوں سے ان کے سارے بچوں سے اور ان کے جو داماد ہیں شیفو بزدما صاحب ان سے میرے بہت اچھے مراسی ہیں تو یہی دو صاحب زادگان میں یہی دو ہیں جو ان کے عدبی جانشیم کہلانے کی مستعد ہیں جن میں ڈاکٹر روزے کمال جو ماس کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمن بھی رہے ہیں پروفیسر ہیں وفاقی مدیورسٹی بھی جنہوں نے ان کی ساری کتابیں بھی چھا دی اور جو ڈاکٹر پرند اقبال صاحب ہیں وہ پیشے کی عدبار سے مینیکل گونکش سبجیکٹ ہیں لیکن یہ کہ وہ اپنے وقت سے نکال کر اپنی مصوفیات میں سے نکال کر جو ہے بڑی بڑی شخصیات ان کے رابطے میں آتی ہیں ان سے وہ حالات حاضرہ کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں اور اس پروگرام کے حوالے سے وہ ماضی میں جھانت کر ماضی کے جو تاریخ کوشش ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاکٹر گولاند اقبال صاحب کا جو پروگرام ہے پاسورٹ وہ آگہی کے حوالے سے بہت اہم ہے ملکے صاحب کئی دنکاری مرتبت ایسا ہوتا ہے کہ جسے کسی چیز میں مجھے رہنمائیں حاصل کرنی ہوتی ہے تو میں ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کو فیس بک کے میسیج ڈالتا ہوں تو اس کا جواب دیتا ہے جواب دیتا ہے بہت زمدار اور بہت ہی سنجیدہ ہے بلکہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ ہے اور میں کچھ نصیب ہمائے صاحب اس لیے بھی کہتا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے والد اپنے گرامی کی جو خدمت کی ہے وہ قابل تاریخ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کوئی شک نہیں ہر زاویے سے وہ ایک بہت ہی آئیڈیل اللہ تعالیٰ سب کوئی ایسے ہی سہادت مند بچے عطا کرے اور جتنی ان کی راست فکری ہے وہ بھی ان کی شخصیت کا ایک لازمہ ہے اور بلند اقبال صاحب اپنے والد اقبال صاحب جس طرح سے سوال نکالتے ہیں اور پھر جواب میں سے جس طرح سے نتائج کا استخراج کرتے ہیں وہ واقعی بڑے بڑے انکروں کو نصیب دیں جس طرح ہماریت علی شاہد صاحب کے عوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ آخر جنہوں میں کینیڈا میں شکت ہو گئے تو اب صرف دوست یہ کہتے ہیں ہماریت علی شاہد صاحب کے عوالے سے کہ وہ پاکستان کو بہت نسک کیا کردے ظاہر ہے پاکستان ان کے خواب کی تعبیر تھا تو مس کرنا تو بنتا ہے اس کے علاوہ جو ان کے اشاق ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جہاں جہاں ان کی بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں ہیں ہماریت علی شاعر کے اشاق ہیں لیکن صحی بات یہی ہے کہ کراچی اور ہیدر آباد یہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ان کے اشاق کی تعداد پر زیادہ ہے اور ان کو سمجھنے والے یا ان کے پیغام کو صحیح طور پر لینے والے لوگ تعداد نہیں یہاں زیادہ تھی اب چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طویر عمر اتا فرمائی تھی تو ان کے بیشتر معاصلی تو اس دنیا میں نہیں تھی جیسے کہ مجنو صاحب ہیں یا آپ کے جمیر الدینالی صاحب ہیں یا نکھر دریلوی صاحب ہیں یہ سب جلدی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ ان کی فکر کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں وہ ابھی موجود ہیں کراسی میں اور حیدرباد میں حیدرباد میں یہاں قدیر غوثی، قازم رضا، ڈاکٹر حسن منزر، ڈاکٹر علیہ السشکی، محمود صدیقی یہ سب لوگ حمایت صاحب کو نہ صرف یہ کہ ایک تو تفیم کی اور پسندید کی کے عام سطح ہوتی ہیں یہ اس عام سطح سے اٹھ کر واقعاً حمایت علی شاعر کے اس میسیج کو جو ان کی شاعری میں اور ان کی نصر میں اور ان کے عام گفتگو میں نظر آتا ہے اس میسیج کو سمجھ دے والے کہ ان کے حیدرباد کے احباب میں سب سے جو نمائیں ہیں وہ ہیں شاکر جعفری شاکر جعفری وہ شخصیت ہے کہ جن کے گھر جب سندگی ملازمت کی حمایت صاحب نے تو کئی سال ان کے گھر قائم کیا اور وہ ان کے ایک طرح سے شاگرد بھی ہے جس طرح سے مجھے وہ ساری زندگی بیٹا کہتے تھے اسی طرح سے شاکر جعفری کو اپنے چھوڑا بھائی ہے تو شاکر جعفری بھی بقید حیات ہے اور بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے اس کے علاوہ میں تو اس کو حمایت صاحب کا بڑا پن کہوں گا کہ جب بھی کینیدا میں ان سے راپتہ ہوا وہ کہ کم ہوا لیکن جب جب ان سے راپتہ ہوا آپ کا ڈائگ راپتہ ہوتا تھا تو انہوں نے شاکر جعفری کا بھی پوچھا میرا بھی حال باتوں نے خاص پوچھا یہ میرا بیٹا جو اسلام آپ کی واقعتوں سے اس کی پیدائش پر وہ ملک سے باہر تھے تو انہوں نے خط میں مجھے اس کے لئے ایک چھوٹی سی نظم لکھ کریں واق 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 کیا وہ اس کا کچھ اشید تنا چاہیں آپ کو یاد ہو ہاں وہ آزاد نظم ہے تو کوئی لائن اگر ادوبر ہو جائے تو اس لئے میں خدا برتر ہمارے اسلام کو سر فراز رکھنا اس طرح سے کرتے ہو تو خیر وہ تو میں خیس بک پر کبھی لگا دوں گا ہمارے والدہ کی طرح سے اللہ تعالی انہیں بھی دنہت نصیب فرمائے میرے حق میں وہ بہت شکریت بہت مہربان اس نے کوئی شک نہیں میں جب بھی ان کے در پر رہا تو انہوں نے اپنے بچوں میں اور دنہوں کوئی فرمائے ان کی محبت اتنی ہی ڈاکٹر اوزا کمال کے لئے تھی اتنی ہی ڈاکٹر اوزا کمال کے لئے تھی ان کی محبت اتنی ہی یہ مطلب ان دونوں شخصیات کا بڑا پن ہے اور حمایہ صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی شاید ہی کوئی دوست ایسا ہو جس کے بارے میں انہوں نے نا پوچھا ہو جب بھی ان کی کوئی کتاب چھپ کر آتی سب سے پہلے مجھے بھیجتے تھے ایک پورا بندلہ اس میں پھر ایک کتاب سے منار لائبرلی کے لئے ایک قدرین غوثی کے لئے ایک شاکر جعفی کے لئے ایک قاسم رضا کے لئے ارشد رضا رضی صاحب تھے ان کے لئے سب کے لئے اور بہت ہی وسیع المطالعہ شخصیت تھے اور مذاہب عالم کا وہوں نے بہت تفصیل سے مطالعہ کیا تھا تو ایسی شخصیت کا دوبارہ پیدا ہونا ناممکن ہے اللہ مہد بالکر جو شہر ہے کہ اللہ ہوں سال میلی سپنی بھیجوئی پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے جو من کی دور پر ہوا تو میں یہ کہتا ہوں کہ عام آدمیوں کے لئے شہر استماد ہو جاتا ہے لیکن صحیح طور پر اگر یہ شہر صادق آتا ہے وہ حمایت علی شاہر کیا ساتھ بہت 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 جی سر یہ قیلن حمایت علی شاہر صاحب نے جو ملک اور قوم کی اردو عدد کے حوالے سے جو خدمت کی ہے اسے فرموش نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ جب دنیا قائم ہے اور اردو کو پڑھنے والے سمجھنے والے بولنے والے موجود ہیں ہماریت علی شاید صاحب کا ہم اس کا نام لے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اچھی معلومات سے آج آگر کیا اور ہماریت علی شاید صاحب کیا حوال سے پتائے لازمی ہمارے ناظرین نے اس سے بہت سکھا ہوگا